بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کسی کے برطلہ کے اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہم ہے نہیں جھوٹ اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ اب کوئی جھوٹ کے معاشرے میں سچ کا پرچار کرنے نکلتا ہے تو لوگ اس پر بھی اعتبار ذرا تھوڑا کرتے ہیں اس قدر زیادہ عام ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے کی زیارت نصید کریں یار آمین تو کہہ دیں اللہ مدینے لے جائے غزور کی جالیوں پہ ریاض الجنہ میں نبی پاک کی جالیوں پہ جو کلمہ لکھا ہے وہ پتہ کیا لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین یہ کلمہ لکھا ہے آج بھی غزور کی جالیوں پر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو اپنی بات کے سچے ہیں اور اپنے باتوں کے پکے ہیں جو صادق اور امین ہیں کھری بات سچی بات دیانتداری کی بات دو ٹوک حضور سچ بولتے تھے سچ کا درس دیتے تھے اور سچ کی حفاظت فرماتے تھے آخری جملے پہ گوھر کریں سچ کی بول کے بتائیے ہمارے ہاں ویسے ہی کوئی کرامت کسی ہاں سے چھو کے گزر جائے نا ویسے ہی تو پیر سب اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں بہت سارے لوگوں نے غوث پاک کی کرامتیں چھپا کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں شوق ہی بڑا ہے اللہ کے کرامت کوئی کمال تو نہیں صوفیات اس کو کمال ہی شمار نہیں کرتے لیکن ایسے ہی کوئی گزر جائے نا کہیں سے چھو کے تو لوگ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے اسے پیش کرتے ہیں جنہے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دی نہیں اے جنا ویکھیا نہیں یو کرن گلہ جنا ویکھ لے آؤ تے بول دی نہیں حضور سچ کی حفاظت کرتے تھے سچ کی جو روایت آپ کو سنانے لگا ہوں مہدیسین جب اس کو نکل کرتے ہیں تو واہ واہ کہا ہے کہ نکل کرتے ہیں واہ واہ کہا ہے ایسے بھی ہوتا ہے پھر میں آپ کے سنجیدہ ذہنوں پر دستک دیتا ہوں میری بات پر ملت کے جوان غور کریں سچ کو محفوظ کرنا صحیح مسلم میں روایت ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے سائفزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا جس دن شہزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج گرہن ہو گیا حضرت حنس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ شہزادے جب حضور کے بچھڑے تو میں نے حضور کی آنکھوں میں خود آنسو دیکھے اور میں نے عرض کی حضور آپ تو صبر کی تلقیم کرتے ہیں تو محبوب نے فرمایا دیل پہ زخم لگا ہے تو آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں ورنہ میرے دیل اور زبان پہ وہی ہے جس میں میرا رب راضی ہے اتنی تکلیف ہے حضور کو آپ کو پتہ ہیں باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہوتا ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام ہے کمر جھگ جاتی آدمی شہزادے بھی سال کر گئے وہ دن کتنا مشکل دن ہوگا جب محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا سورج گرہن ہو گیا جب اسی دن سورج گرہن ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے کا وسال ہو گیا اس لیے آج سورج گرہن ہوا ہے سورج بھی گویا سوگ منا رہا ہے لوگوں نے کہہ دیا اب بات بڑی میچ کرتی تھی کہ آج ہی ان کا وسال ہوا ہے اور آج ہی سورج گرہن ہوا ہے میرے رسول سچ کی حفاظت کرنے والے نبی کریم نے صحابہ کا دل ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹائم نہیں خطبے دینے کا یہ وقت نہیں کوئی خاص جلسہ مناقب کرنے کا پر حضور نے صحابہ سے فرمایا مسجد میں جمع ہو جاؤ جب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو حضور ممبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے فرمایا بھائی جب سورج کو گرہن ہوتا ہے نا تو وہ استغفار کا وقت ہوتا ہے وہ نماز کا وقت ہوتا ہے وہ توبہ کا وقت ہوتا ہے اور معبو فرمانے لگے یہ سورج گرہن کا کسی کے انتقال سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں میرے بیٹے کے وسال سے اس کا کوئی تعلق نہیں فرمایا سچ بولا کرو اور سچ کی بات ہی آگے پہنچایا کرو حضور نے خود ہی حفاظت فرمایا اس بات کی کہ کوئی آدمی کوئی ایسی یہاں تو بھئی ہاتھ دو گئی ہے ہے تو ہاتھ دو گئی وہ جب کچھ لوگ مرید کرانے کے لئے بال لوگوں کو لاتے ہیں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ لوگ بہت سارے مشاہد کی کرامات بیان کر کے لاتے ہیں اس لئے پورے آٹھ دنوں کے بعد پھر اس کی عقیدت ساری ڈامہ ڈھول ہو چکی ہوتی پھر وہ کبیدر نکلتا ہے کبیدر نکلتا ہے تو انہیں تو کہا تھا کہ تیری دکال پہ راشی ختم نہیں ہوگا میں تو حال برا ہو گیا تو کیوں ہم ان چیزوں کا سہارہ لیتے ہیں جن میں اعتماد کمزور ہو کھری بات سچی بات دو ٹوک بات میرے رسول کریم علیہ السلام کے سام سامنے صحابہ کھڑے ہیں جامع ترمیزی میں موجود ہے عرض کی یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے مومن بھی ہو بزدل بھی ہو حضور مسکرہ پڑے فرمایا ہوتا ہے عرض کی یا رسول اللہ مومن کنجوس بھی ہوتا ہے مومن بھی ہو کنجوس بھی ہو تو حضور نے فرمایا ہوتا ہے عرض کی یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں میں روشنی کا رنگ بدل گیا اور قریب معبوب فرمانے لگے مومن سارا کچھ ہو سکتا ہے پر میرا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن ہو اور جھوٹ بولے مومن ہو اور غلط بات کرے مومن ہو اور وہ خلاف واقعہ بول جائے مومن مومن کبھی جھوٹا بولیے مومن جھوٹا ادھر دیکھیں میری طرف مومن جھوٹا یہ حضور نے فرمایا ہے اور یہاں حال یہ ہے کہ صرف یاروں کو اس آنے کے لئے لوگ جھوٹ بول گئے جھوٹی کہانیاں بنا رہے جھوٹی گپیں جھوٹے واقعات داستان سرائی خدا رہا سچ بولیں سچی بات کریں عارف رومی فرمایا کرتے تھے جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے تو سچ بول کے ہار جا لوگوں کو تھوڑی دیر تکلیف ہوگی تیرے سچ کی لیکن پھر تیرا رشتہ تو قائم رہے گا تیرا اعتماد تو قائم رہے گا اخلاق حسنہ کا پہلا جو سچ بولنا کھری بات کرنا دیانت دار رہنا کبھی بھی کسی مقام پہ بھی کچھ بھی ہو جائے آپ سامس اتری بات کریں دو ٹوک بات کریں سیاستہ میں روایت موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے تشریف لے کر کے گئے تو دو جرنیل قسم کے صحابہ گھڑ سوار تیر انداز پیچھے رہ گئے ان کو بعد میں پتا چلا کہ وہاں تو یہ تو گئے تھے نا ایک کافلے کے لیے لیکن وہاں جنگ کا محول بن گیا تو بعد میں خبر آئی کہ وہاں تو پوزیشن جنگ کی بن گئی اب یہ دونوں صحابہ دوڑے حضور کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جب یہ وہاں پہنچے تو پہلی ملاقات ابو جہل سے ہوئی اس نے گھیر لیا اس کے سپانیوں نے سمجھ لی یہ گرفتار کر لیا کہنے لگے کہاں جا رہے تو انہوں نے کہاں حضور کی زیارت کے لیے جا رہے جنگی تدبیر بھی ہوتی ہے نا آپ اگر اپنی تیاریاں کر رہے ہیں فوج مشکیں کر رہے ہیں تو ہم دشمن کو تھوڑا بتائیں گے کہ تمہارے لیے کر رہے ہیں جنگی تدبیر ہے کہا جی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ابو جہل کہنے لگا وعدہ کرو میں تمہیں جانتا ہوں تم بڑے زبردست گھوڑ سوار وعدہ کرو حضور کے ساتھ شامل ہو کے ہمارے مقابلے میں تو نہیں نکلو گے یہ دونوں کہنے لگے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے زیارت کریں گے اب جب وہاں پہنچے نا حضور کی بارگاہ میں تو ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کی یہاں ضرورت ہے وہ ایک ہزار ہے ہم تین سو تیرہ ہیں اور ہیں بھی وہ سارے اصلے سے لیس ہمارے پاس عددی اکثریت بھی کم ہے اصلہ بھی تھوڑا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آ رہے تھے تو ابو جال ملا تھا رستے میں اس نے ہمیں روک لیا روک کر کے کہنے لگا کہ تم جنگ لڑنے جا رہے ہو تو حضور ہم نے کہا نہیں ہم تو زیارت کے لیے جا رہے ہیں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور حضور یہ تو جنگی تدبیر تھی جب میں بات کرتا ہوں تو اپنے لفظوں میں کرتا ہوں اور جب آپ بات کرتے ہیں تو اپنے لفظوں میں اپنے لفظوں میں حضور ہم نے کوئی رکنا تھوڑی ہے ہم تو آئے ہیں جہاد کی نیہ سے وہ تو ہم نے جنگی تدبیر کی اس کو یہ کہا کہتے ہیں ہم نے اپنے لفظوں میں بات کی پر حضور خموش رہے عرض کی یا رسول اللہ کچھ فرمایا نہیں تو نبی پاک کہنے لگے نہیں بھئی تم نہیں جنگ لڑ سکتے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے کہا آپ نہیں جنگ لڑ سکتے یا رسول اللہ کیوں فرمایا تم وعدہ کر کے آئے ہو اور کنزل المال میں یہ جملے موجود ہیں ایک شہابی نے کہا حضور وعدہ تو کافر کے ساتھ کیا ہے مابو فرمانے لگے خموش ہو جاؤ وعدہ کافر سے کیا ہے کیا تو ایک مومن نے ہے نا اور مومن کبھی جھوٹا دیکھیں نا عجیب چکر ہے نا مومن کہتا ہے جی نہیں جی مجھے یہ سودا دی پڑتا ہی دا سزار میں اور پھر ساڑھے چارزار کا بیچ دیتا ہے بھئی آپ کل تو کچھ اور کہہ رہے ہیں آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں مومن ہوئے جھوٹ بولے غلط بات کرے دروگ کوئی سے مظہرہ کرے اور اس قدر زیادہ اب تو لوگوں نے جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھا ہے نام بدلائے کہتے ہیں جی میں نے بہانہ کر دیا تھا اوہ بھئی تو صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو صاف بات کر جھوٹ سکھایا جاتا ہے ٹریننگ ہوتی ہے صبح جب سیل مینوں کو ٹرین کیا جاتا ہے تو مالک بتاتا ہے تم نے آنے والے کو شیشے میں کیسے اتارنا ہے یاد رکھو میرے رسول کریم علیہ السلام کے جملے حقیقتوں کے قریب حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بول کے مال بیچو گے تو تمہارا مال نہیں بکے یہ نہیں کہتا فرمایا جھوٹ بول کے مال بیچو گے تو مال تو بک جائے گا تمہیں جو کرے میری بات پر کیا عرض کر رہا حضور فرما نے لگے جھوٹ بول کے بیچو گے بک جائے گا مال مال بکے گا اور اس میں برکت نہیں رہے گی اس میں برکت ہے بھئی اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا استغفراللہ مازاللہ اس قدر دور چلا گیا مسلمان کہ جھوٹ کے بغیر تو چلتا ہی نہیں جی گزارہ ہی نہیں ہو سکتا